بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں سکول کے لیے کتنی نین کیسے سورے بچے تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں لیکن ان کو ماں بھی اٹھاتی ہے کس کے لیے آنے والے کل کے لیے تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھئی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری کل کے لیے تو آپ نے صبح بچے کو اسکول اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ سکول کا ذکر آئے گا کیونکہ میں نے ڈبوں پر اتنا پیسہ خرچ ہوئے کہ شادی پر میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا یہ بتا رہا ہوں تو اپنی ٹھرک بھی نکالتا ہوں نا یہاں غصے ہر تھوڑے دن ماہ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کلر کے تین ڈبے چاہیئے اتنا تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا پھر وہ اببو یہ چاہیئے 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 آج کتابیں چاہیئے آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے وہ پیسے چاہیئے اس کے پھر ہی اس کے جوتے پھڑ گئے تو ٹیچر نے کہہ نیا جوتا چاہیئے پھر جناب وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ وہ گاڑی والا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے مجھے پیسے چاہیئے کرونا میں تین دن مہینے چھٹی لیکن اس کو پیسے چاہیئے خیر تو چلو یہ سب چیزیں ہیں لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے رنگ کے ڈبے کیوں چاہیئے تمہیں کلر کے ڈبے نا نیلا کلر پیلا اور کیلے پہ بڑھ رہے ہوں گے بیٹھ کے ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں خیر آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالیں نا کوئی آلٹرنیٹی نہیں ہے نا مجبور ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے اس کو چینج کرو بھائی تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے یہ بڑے بڑے اللہ میں جو پیدا ہوئے ہیں نا یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے اللہ میں دیکھو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرع ہے اور اتنی تحقیقی کتاب ہے آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا مہتاج نہ ہو شافی تھے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کی مقلت تھے آج سے سات آٹھ سو سال پرانی بات کر رہا ہوں میں اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے اسماع الرجال کی بحثیں اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے ہم سے پڑی نہیں جاتی ہم سے یہ کتابیں پڑی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے اور کیسے لکھتے تھے کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا سیاہی میں ڈبو کے دو لفظ لکھے پھر اس کو ڈبویا پھر لکھا پھر ڈبویا پھر لکھا نہ ایسے کاغذ تھے نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا لیکن اتنی بڑی بڑی سیر اعلام نوولا اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے ہزاروں حدیث کے راویوں کے کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں کیسے لکھ لئے بھئی ان لوگوں نے اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا یہ بڑے بڑے علامیں جو پیدا ہوئے ہیں علماء میں بھی اب دینی مدارش کا ریزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آرہا اس کی وجہ ہے کہ استاذ آئے گا وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانے شروع کی دلوہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں بس وہ بہت سی جگہوں پر ایک فارمیلیڈی سے پوری ہو رہی ہے ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹپٹ نہیں ہے تو جلدی سے بات سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے یہ جو بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے سکول نہیں تھا نہ مدرسہ باپ پڑھا باپ اگر علم ہے تو وہ پڑھائے گا وہ کہے گا جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاس کے پاس بھیجوں گا تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گریمر سکھائی جاتی تھی سرف اور نہ ہو اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے پھر اس کے بعد عربی عدب پڑھایا جاتا تھا عربی عدب میں مہارت ہوتی تھی پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی بنیادی کتاب اور تفسیر پھر پڑھائی جاتی تھی پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہ فتی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھر آخر میں جب یہ اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آگئیں اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں آج چھے چھے کتابیں ایک ساتھ تھوپی بھی ہیں ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے دوسرا پیریٹ شروع ٹھیک ہے نا اب وہ ٹاپک اب وہ سبجیک پھر دیسرا پھر چوتھا تو کسی ایک میں بھی دھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی اتنا نہیں آتی اردو نساب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آتی تو خیر ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے